جنت کے ایک فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی باری طالع جب سے تُو نے مجھے پیدا کیا میں تیری جنت میں ہوں دروازوں والی طرف میں نے دیکھی ہے یہ سائیڈ میں نے دیکھی ہے اس کا دوسری سائیڈ میں نے نہیں دیکھی سمجھ آ رہی ہے یعنی یہ دروازہ یہ ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ درواز ہے یہاں سے انٹرنہ یہ پتا ہے اس کی انتہا کہاں ہے میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں فرما جو تیری ذمہ داری ہے وہی پوری کر اور آپ کی جو ذمہ داری آپ بھی پوری کریں اور وہ سبحان اللہ والی ہے سمجھ آ رہی ہے نا جی ذرا جا کے بیٹھئے گا اس نے کہا نہیں باری طالعہ تو کری میں ذرا مربانی تو فرما میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے فرما ٹھیک ہے تجھے ہم ایک ہزار سال اڑنے کی طاقت دیتے ہیں پر دیتے ہیں تو فرشت ہے تیری طاقت بھی بڑی ہے تو نہ ذرا اڑنا شروع کر دے بیٹھ جئے بیٹھ جئے میں لے رہا ہوں سٹیٹ سیدھا بیٹھ کنٹینی اڑنا ہے بیچ میں کوئی سٹاپ نہیں ہے ہزار سال اڑو بیٹھ جئے بھی بڑا خوش ہوا ہزار سال اگر اللہ پاک نے فرمایا تو کچھ نہ کوشت ہوگا ہزار سال تک جنت میں ایک ہی طرف پر فرشتہ اڑتا رہا پرواد جاری رہی دوسرا کنارہ نہیں آیا تکڑے ہو کے بہنہ ذرا دوسرا کنارہ نہیں آیا ہزار سال جب ختم ہونا دوبارہ پھر ہرس کی باری طلعہ کنارہ نہیں آیا تو فرمایا بتا تو کیا چاہتا ہے ایک مرتبہ پھر مجھے طاقت دے اب اتنا سفر میں نے کیا ہے پتہ نہیں آگے کہاں ہو بتائج میرے مولا تو نہیں رہا چلو میں سفر تو کروں فرما جا تجھے ایک ہزار کی پھر طاقت دی اس نے پھر کنٹینیو اڑنا شروع کیا ہزار سال پھر دو ہزار سال ہو گئے کنارہ پھر نہیں آیا اللہ نے فرمایا اب بتا کہتا ہے لاسٹ وارننگ آخری مرتبہ یہ تو مجھے ایک ہزار سال کی طاقت پھر عطا فرما دی وہ ملی پھر اڑتا رہا کنٹینیو سٹیٹ جنت کا کنارہ نہیں آیا کہتا ہے خدا یا یہ تیری جنت کتنی بڑی ہے تین ہزار سال تک میں اڑتا رہا سٹیٹ سیدھا کنٹینیو پر کوئی سٹاپ نہیں آیا یہ کہ کنارہ جنت کا نظر نہیں آ رہا اب شہر کراچی والوں جاک کے بولنا ہے فرمایا تو دوسرا کنارہ دیکھنا چاہتا ہے ابھی تو میرے مصطفیٰ کے خلام ابو بکر کی جنت ختم نہیں ہوئی ہے جارہ کنارہ